جے ماتا رانی کی ماتا رانی کے سندر درشن کیجئے ماتا رانی کتنے بھوے روح میں ہیں ان کی آنکھیں ہوتھ اوپر کا آپ دیکھیں کتنا سندر مکٹ بھی بنا ہوا ہے اس جوتی کی آبھا ہی نیرالی ہے آپ دیکھو بلو کلر سے آؤٹ لیننگ بنی ہوئی ہے اوپر سے الگ ہی آبھا ہے چندر بنا ہوا ہے کیونکہ ماتا کو چندر گھنٹا بھی کہا جاتا ہے ہے ماتا رانی ایسے درشن ہر بھگت کی جوت پر دو جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں دیکھیں ان کے پننے کو بڑھاؤ کہا جاتا ہے کہ پننے باٹنے سے بڑھتے ہیں جیسے ماتا رانی کے سندر نین ہوتے ہیں چندر ہوتا ہے یہ سبھی اس بھگت کی آکرتی پر بنا ہوا ہے بابا کا آشروہ دیسٹر آئیڈی پر ہمیں یہ آکرتیاں پرابت ہوتی ہیں الگ الگ بھگتوں کی بھیجی جاتی ہیں جو پورے ہمارے بھارت پرانت سے آتی ہیں الگ الگ دور دور سے یہ آکرتیاں ہمیں پرابت ہوتی ہیں آپ بھی یہ آکرتیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہندو دھرم کو سناتن دھرم کو اور آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں کیونکہ چمتکار کو دکھانا اور دیکھنا بہت ہی پننے کا کاریہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو مانتے ہیں کہ جوت پر کچھ نہیں بنتا ہے اگر وہ بھی ان کے درشن کریں گے لاب ملے گا پننے ملے گا شیئر کریں اتنا ہی آپ کو لاب ملے گا آپ یہ دیکھیں کہ ایسی آکرتیاں درلب ہوتی ہیں درلب بھگتوں پر بنتی ہیں تو اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جوت پر ایسی آکرتیاں بنے تو ہم سے جڑے آپ کو جرور بتایا جائے گا کہ کیسے کیسے دیوتا خوش ہوں گے اور آپ کو ساکشات ان کے درشن ایک دیپک کے مادھم سے ہونا شروع ہو جائے گا بہت سارے جو ویکتی ہیں ہمیں ویڈیو بھیجتے ہیں بابا کاشیروات انسٹا پر ہم رو تک ہریانہ سے ہی ہیں ہمارا شنیوار اور رویوار کو دربار لگا جاتا ہے بالا جی مہاراج کی کرپا سے بالا جی مہاراج کے نام سے دربار لگتا ہے مہندی پور بالا جی کے ہم بھگت ہیں مہترانے کے ہم بھگت ہیں پھر بھی آپ کو الگ الگ آکرتیاں دکھاتے رہیں گے کیونکہ یہ سارا سناتن دھرم کی ہی ایک ساکھائے ہوتی ہیں الگ الگ جو بھگت ہیں وہ الگ الگ آکرتیاں بھیجتے رہیں گے اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کٹار کی آکرتی کیوں بنتی ہے پہلے بھی ویڈیو ہے ہماری ماتا رانی کے استرستر ہوتی ہیں جو گنوں کی طرح ان کی سیوہ کرتی ہیں جیسے ہی کسی بھگت پر ماتا رانی کے کسی بھگت پر کوئی سنکٹ آنے والا ہے تو ان کی کٹار سویم اس کی جوت پر پرکٹ ہو کر اس سنکٹ کو دھور کر دے گی ماتا رانی کی کرپا ایسی سبھی پر بنی رہے کٹار کی آکرتی بہت سندر بنی ہے سپشٹ بنی ہے دیکھو آپ کے جوت پر بھی بنے گی نہیں بنتی ہے تو آپ ہمارے سے جڑے دھیرے دھیرے آپ کی جوت پر بھی یہ آکرتیاں بننی شروع ہو جائے گی آپ ہم سے یوٹیوب کے مادہم سے اون لائن پوچھا بھی لے سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کے میمبر بنے اور الگ الگ سادھ نائے اور نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور ہمارا دربار لگتا ہے رو تک ہریانہ میں آپ دربار کے مادہم سے بھی اپنا ہوا نیگ جاپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اور ملو جے ماتارانی کی جیسے جیسے کٹار کی آکرتی بنتی ہے ویسے آپ کے سنکٹ دور ہو جاتی ہیں یہ دیکھو کتنی سندر آنکھیں بنی ہوئی ہیں ماتارانی کا مکھ بنا ہوا ہے ایسی آکرتیاں بننے کا ہی مطلب ہے کہ ماتارانی کی ویشیش کرپہ ان پر آ چکی ہے آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہر بھگت کی الگ الگ آکرتیاں ہیں پر بہت سارے بھگت بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کی آکرتیاں بدلتی رہتی ہیں کیونکہ بھگوان کی کرپہ بدلتی رہتی ہے کبھی آپ کو بہت زیادہ کرپہ پرابت ہوتی ہے اور کئی بار کبھی کوئی سے دیوتا آ جاتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو جرور مانتے ہیں کہ ہم الگ الگ سادھنائے کرتے رہتے ہیں کبھی شیو راتری آگئی تو ہم شیو جی کو یاد کرتے ہیں اور جن کے بھگوان کی صدی پرابت ہو جاتی ہے یہ لگاؤ جن سے بھگوان جڑ جاتے ہیں تو وہ جس بھی بھگوان کا نام لے کر دیپک جلاتے ہیں اگنی دیو انہوں کو ہی بلا دیتے ہیں تو اور ان کو آتے ہی ان کی آکرتیاں بننی شروع ہو جاتی ہے بھگت کے بس میں ہیں بھگوان یہ سب ہی نے سنا ہے اور آپ دیکھیں جوت کے مادھم سے آپ اپنی کوئی بھی ارداس کوئی بھی منت مانگ سکتے ہیں ہمارے دربار سے اور بلا جی کا یہ دربار ہے ہم تو ان کے سیوک ہے ہم تو وہ ٹیلی فون ہے جو ان کا کاریہ آپ تک پہنچائیں گے چیزیں پہنچائیں گے آپ کے لیے جو بھی سیوہ ہوگی وہ جرور کی جائے گی یوٹیوب پر اور لائن پوچھا بھی دی جاتی ہے وہ بھی پراب کر سکتے ہیں آپ چینل کے میمبر بن کر بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھو کتنی سندر آکرتی بنیوی ہیں ماتا کے ہوتھ بنیوے ہیں اور ان کے درشن بہتی درلب ہیں ماتا رانی کی الگ الگ آکرتیاں الگ الگ بھگتوں کے دوارہ ہی پردان کی جاتی ہے آپ بھی جرور بھیجنا بابا کا اشیرواد انسٹا آئیڈی پر اور ماتا رانی کے الگ الگ سکتی پیٹھ ہیں جہاں پر الگ الگ ماتا کی انگ گرے تھے اس لیے جتنے بھی ماتا رانی کے بھگت ہوتے ہیں الگ الگ سکتی پیٹھوں سے ان کی جوت پر شکتیاں آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا پردوان یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جوت صد ہو چکی ہے آپ کی بھگتی میں بہت زیادہ پربھاو آ گیا ہے ماتا رانی کے الگ الگ سکتی پیٹھوں سے آکرتیاں بنیں گی اور وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ ماتا رانی آپ سے ملنے آتی ہے ہم بھگتی کرتے ہیں بھگوان کو بلاتے ہیں پر من میں یہی شنکہ رہتی ہے کیا پربھو ہماری سنتے ہیں بلکل سنتے ہیں دیکھیں ان ویڈیو کے مہدھم سے کیسے کیسے بھگوان آ کر آشیرواد پردان کر رہے ہیں بولو ماتا رانی کی جے ہو نوراتروں میں بھی آپ بہت ساری آکرتیاں آپ کو ملیں گی آپ بھیجنا ہمارے بابا کا شروع انسٹا پر اگر آپ وٹسپ پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وٹسپ کا بھی نمبر دے رکھا ہے وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ دربار سے بھی جڑ سکتے ہیں اگر آپ دور ہیں تو آپ ہمیں دربار سے اگر آپ کو کوئی ہون یگ کروانا ہے جاپ کروانا ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں بالا جی کی رپاپر وشش ملتے رہے ماتا رانی کی اوم کی سندرہ کرتی ترشول کی آ کرتی ترشول برمان میں سب سے سکتی شالی ہتھیار منع جاتا ہے جو شیو جی بھی گرین کرتے ہیں ماتا رانی بھی گرین کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیوی شکتیاں آپ پر خوش ہو کر آ رہی ہیں آپ کے کنڈلی کے چکر بھی جاگرت ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ کرپا آپ پر بنی رہے یہی ہماری شب کامنائی ہیں پھر بھی آپ کی جوت پر فول بن رہے ہیں کاریے نہیں ہو رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ دربار سے جھڑ کر اپنی سمسیہ کو دور کروائیں پوچھیں کی کیا کارن ہو گیا کتنی بھگتی میں شکتی بھی ہے پر کچھ ہمارے گھر کے کاریے نہیں بن رہے ہیں یہ ترشول کے درشن کرنے ماتر سے منوشے کے سارے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں ان ویڈیو کو آپ جتنا شیئر کریں اتنا ہی آپ کو لاب ملے گا کیونکہ یہ بونس ہوتا ہے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنا ہی آپ کو بھی پنے ملے گا جو بھگت ہوتے ہیں وہ بھگوان کا جتنا گھنگان کرتے ہیں جتنے لوگ سنتے ہیں اسے بھگوان ان کی بھگتی سے خوش ہو کر آشیروا دیتے ہیں کتنا سندر روپ بنا ہے آپ دیکھیں کہ یہ ترشول کیا کرتی ہے اس پر بھگوان شیو راجمان آپ کو درشن دے رہے ہیں اوپر دیکھیں جیسے شیو لنگ بھی بنا ہوا ہے جیسے ایسا شیو لنگ برفانی مہراج پر بنتا ہے بھگوان